مدبردش کے مقمنتری ڈاکٹر موہنج یادف شور اسمارک پہنچے جہاں انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان پر وجہ پرابت کرنے والے عمر شہیدوں کو یاد کیا ڈاکٹر موہنج یادف نے کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے وشش مہت کا دن ہے پاکستان پر بھارت نے آج وجہ پرابت کی اور پاکستان کو دو حصوں میں بار دیا وکست بھارت سنگل پیاترہ کو لے کر ڈاکٹر موہنج یادف نے کہا کہ پردان منتی نرین موڈی کی بکاس گریب پلیان اور جن ہتھکاری جوڑناؤ کے ساتھ پردیش سرکار زورہ چلائی جاری کلیانکاری جوڑناؤ کو جن جن تک پہنچانے کے لیے وکست بھارت سنگل پیاترہ کا شبھارم اجین سے کیا جا رہا ہے ڈاکٹر یادف نے کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے وشش مہت کا دن ہے پاکستان پر بھارت نے آج ویجے پرابت کی تھی اور پاکستان کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا ہم سب کے لیے آج کا دن بہت وشش مہت کا ہے بھارت کے آج گوروکا دیزہ سے خاص کر کے مانگلہ دیش پہ جس پکار سے پاکستان کے اوپر بھارت نے ویجے پرابت کی تھی اور پاکستان کو دو حصوں میں بانٹ کر کے پوروی پاکستان پرشمی پاکستان اور یہ ایک طرح سے ہماری اپنے پراکرم کی پراکاشتہ بھی تھی کہ اس یود میں جتنی درودگتی سے سرکار کے نیڑنے کا پالن کرتے ہوئے سینہ نے انجام تک پہنچایا کہ تینوں چھتروں میں تینوں ترے سے جل سینہ، تھل سینہ، وائیو سینہ اور 93,000 سینکوں کو بندی بنا کر چنگیز کھاں اور ان کے پورے پلان کو فیل کرنے کا جو کام کیا تھا میں آج کی سوزر پر سارے بلیدانی امر سینکوں کو بھی سمرن کرنا چاہوں گا جن نے بھارت کو یہ باروشالی چھن دیا ہے اور ہم کو ہماری سینہ پر گروہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی